دوسرا تیموتیس اس کا پہلا باب پاولیس کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدہ کے موافق جو مسیح یسو میں ہے خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے پیارے فرزن تیموتیس کے نام فضل، رحم اور اتمنان خدا باب اور ہمارے خداون یسو مسیح کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باب دادا کے طور پر کرتا ہوں اس کا شکر یہ ہے کہ اپنی دعاوں میں بلا ناغا تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر جاؤں اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونکے رکھتی تھی اور مجھے یقین ہے کہ تُو بھی رکھتا ہے اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کیونکہ تُو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور تربیت کی روح دی ہے پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخابری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسو میں ہم پر عزل سے ہوا مگر اب ہمارے منجی یسو مسیح کے ظاہور سے ظاہر ہوا جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلہ سے روشن کر دیا جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور استاد مقرر ہوا اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے جو صحیح باتیں تُو نے مجھ سے سنی اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسو میں ہے ان کا خاکہ یاد رکھ رول قدس کے وسیلہ سے جو ہم میں بسا ہوا ہے اس اچھی امانت کی حفاظت کر تُو یہ جانتا ہے کہ آسیا کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے جن میں سے فوگلوس اور مگینیس ہیں خداوند انیس فروس کے گھرانے پر رحم کرے کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندانہ ہوا بلکہ جب وہ رومہ میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا خداوند اسے یہ بکشے کہ اس دن اس پر خداوند کا رحم ہو اور اس نے افسس میں جو جو خدمتیں کی تُو نے خوب جانتا ہے آمین دوسرا تموتیس اس کا دوسرا باب پس اے میرے فرزند تُو اس فضل سے جو مسیحیسو میں ہے محفوظ بند اور جو باتیں تُو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہے ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں مسیحیسو کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں بھساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو سہرہ نہیں پاتا جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر کیونکہ خداون تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا یسو مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دعوت کی نسل سے ہے میری اس خوشخبری کے موافق جس کے لئے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں یہاں تک کہ قید ہوں مگر خدا کا کلام قید نہیں اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس نچات کو جو مسیح یسو میں ہے عبدی جلال سمیت حاصل کریں یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا مگر وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خدا کے سامنے تاقید کر کہ لفظی تقرار نہ کریں جس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام ملاتا ہو لیکن بےہودہ بکوا سے پرہیز کر کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے اور ان کا کلام آگلہ کی طرح کھاتا جلا جائے گا ہمینیوس اور فلتس انہی میں سے ہیں وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراضتی سے باز رہے بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برطن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی باز عزت اور باز زلت کے لیے پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تائیں پاک کرے گا وہ عزت کا برطن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پانک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر کیونکہ جو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو اور مخالفوں کو حلیمی سے تعدیب کرے شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بکشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں آمین دوسرا تیموتیس اس کا تیسرا باب لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرز زر دوست شیخی باز مغرور بدگو ماں باپ کے نافرمان ناشکر ناپاک طبعی محبت سے خالی سنگ دل تحمت لگانے والے بے زفت تند مزاج نیکی کے دشمن دغہ باز ڈھیڑ گھمن کرنے والے خدا کی نسبت ایش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کرنا انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھساتے ہیں اور ان چھچھوری عوردوں کو کابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی اور جس طرح کہ ینیس اور یمریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں یہ ایسے آدمی ہیں جن کی اکل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نام قبول ہیں مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے اس واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی لیکن تُو نے تعلیم چال چلن ارادہ ایمان تحمل محبت سبر ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی یعنی ایسے دکھوں میں تو ان تاکیاں اور اکنیم اور لسترہ میں مجھ پر پڑے اور اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں مگر خداون نے مجھے ان سب سے چھڑایا بلکہ جتنے مسیح یسو میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے مگر تُو ان باتوں پر جو تُو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہے کہ تُو نے انہیں کل لوگوں سے سیکھا تھا اور تُو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسو پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہم سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بلکل تیار ہو جائے آمین دوسرا تیموتیوس اس کا چوتھا باب خدا اور مسیح یسو کو جو زندوں اور مردوں کے عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تعقید کرتا ہوں کہ تُو کلام کی منادی کر وقت اور بے وقت مستعید رہے ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کرے گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں کی طرف متوجہ ہوں گے بگر تُو سب باتوں میں ہوشیار رہے دکھ اٹھا بشارت کا کام انجام دے اپنی خدمت کو پورا کر کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچھ کا وقت آ پہنچا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑوں کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداون مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے عرض مند ہوں گے میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر کیونکہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھیسلو نیکے کو چلا گیا اور کرس کینس اور گلتیا کو اور تیتس اور دلمتیا کو صرف لوکا میرے پاس ہے مرکز کو ساتھ لے کر آجا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے تحقیق اس کو میں نے افسس بھیج دیا ہے جو چوکہ میں تراوس میں کرپس کے ہاں چھوڑایا ہوں جب تو آئے تو وہ اور کتابیں خاص کر رکھ کے تمہار لیتا آئیو سکندر ٹڈیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی خداوندو سے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے اس سے تو بھی خبردار رہے کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے بگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بکشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں اور میں شیر کے مو سے چھوڑایا گیا خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھوڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا اس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین پرسکہ اور اکویلہ سے اور ان سیفرس کے خاندان سے سلام کہے اراستس کرنتس میں رہا اور تروفیمس کو میں نے میلیتوس میں بیمار چھوڑا جاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر یوبلوس اور پودینوس اور لینیوس اور کلودیا اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں خداوند تری روح کے ساتھ رہے تم پر فضل ہوتا رہے آمین